سر آنکھوں پر حضرات عزت اور عبرو ان کی اپنے مقام پر لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقلید کا آخری مسالہ اگر اس کی تکمیل ہو گئی ہے تو بھائیو آپ نے آج تک کچھ سنا ہو دنیا کی کس کتاب میں ہے امام صاحب نے کس علاقے میں اور اگر علاقے کا پتہ ہے تو شہر کونسا شہر کا پتہ ہے تو محلہ کونسا محلے کو پتہ ہے تو گلی کونسی گلی کا علم ہے تو جگہ کونسی گھر تھا مقام تھا مسجد تھی وہ مکتب تھا وہ حجرہ تھا اور یارو ادھر تو یہ بھی پتہ ہے مصطفیٰ اکیلے تھے یا لوگوں میں تھے کتنے صحابہ تھے آقا کے ساتھ حج میں لاکھوں کی قیداد میں اور کیا کہا کیا میں نے پہنچا دیا اور پھر کیا کہا تھا اللہم مشہد رب تو گوار ہے تو گوار ہے اور بھائیو امام صاحب نے اکیلے میں وہ آخری مسئلہ بیان کیا یا آپ کے ساتھ آپ کے شگرد تھے دوست تھے علماء تھے کون تھے اگر پتہ ہے تو میں جواب سننے کو بہتاب کھڑا ہوں پانچ سال تلک پوری دنیا کے علماء کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں فیجی کے جزیروں سے مچرک سے لے گئے یورپ کے آخری کناروں تک کے علماء کے سامنے میں نے یہ درد بھرے سوال رکھے تھے پانچ سالوں میں مجھے جواب نہیں ملا یہاں آئے ہوئے انیس سو نینانوے سے آج دو ہزار چھے ابھی تک قابعہ کے رب کی قسم مجھے بھائیوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے یہی حالت ہے یہی حالت آپ اس سے پہلے لوگوں کو بولتے سن رہے تھے کہ نہیں اب کیا کوئی میں نے جادو کر دیا ہے کوئی جادو ہو گیا ہے کہ آپ بولنا چھوڑ گیا ہے وہی سوال ہے جواب کیوں نہیں آ رہا ہے مساجد بھی مدارس بھی علماء بھی کتابیں بھی محققین بھی مدرسین بھی حضرات یہ باتیں کیا پتہ دیتی ہیں آگے بڑھتے ہیں اگر تکمیل نہیں ہوئی اگر تکمیل نہیں ہوئی سوال یہ ہے تکمیل کب ہوگی کون کرے گا جس نے کرنی ہے اس کو اجازت دی امام صاحب نے اگر دی تو کیا وہ تکمیل کر کے چلا گیا یا بھی اس نے آنا ہے اگر آنا ہے تو وہ کس مسئلے کے اوپر تکمیل کرے گا وہ کون سا مسئلہ ہوگا حضرات میں جھولی اٹھائے ڈھونڈ رہا ہوں ان سوالوں کو لیکن ان کے جواب نہیں ملتے اب آئیں اس مثال کی طرف ہم جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں لیلوہا کا نہاریہ دن ہی دن دن کے ایک بجے پوچھو جواب ملے گا رات کے بارہ بجے پوچھو جواب ملے گا ایک بجے پوچھو جواب ملے گا رات کے اندھیروں میں پوچھو جواب ملے گا دن کی روشنی میں پوچھو جواب ملے گا اب پھر اگر کوئی بھائی اپنے گھر میں اپنے چہرے کو آئینا دیکھ کے صاف سترا شفاف آئینا مو سنوار رہا ہو چہرہ خوبصورت بنا رہا ہو اور اپنے آپ کو درست کر رہا ہو اور دوسرا بھائی گھر میں اندر اسی حال میں لے لے اسی حال میں سے پتھر کو نکالے گڑا کھو دے گڑے میں پانی ڈالے اور ہم پوچھیں گے بھائی یہ کیا کر رہے ہو کہو کہ بھائی آؤ یہ پانی ساکن ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھے اس میں مو سوار ہیں بھائیو کیا ہوگا اکس واضح نہیں ہے دندلات ہے اندھیرہ ہے یارو ہم اتباع کی دعوت دیتے ہیں اللہ کی قسم اتباع اور اطاعت کائنہ صاف بھی ہے شفاف بھی ہے نیٹ بھی ہے کلین بھی ہے سترا بھی ہے امدہ بھی ہے نبوی بھی ہے رات کو بھی چہرہ نظر آت پہ دن کو بھی آتا ہے ابھی تکلید جس کی دعوت ہمیں بھائی دے رہتے اس آئینے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا نہ اول کا علم نہ آخر کا علم نہ پہلے خوش نصیب مرد کا پتہ نہ آخری خوش نصیب کا پتہ اور بھائیو نہ پہلی عورت کا پتہ نہ پہلے بچے کا پتہ نہ امام صاحب کی اپنی جو ہے قیفیت کا پتہ نہ اس کی تکمیل کا پتہ نہ اس کی تمہید کا پتہ اور پھر ہم اس کو کہیں کہ آئیں اس اندھے آئینے میں موں دیکھیں بھائیو یہ تو ہم سے نہیں ہوتا پیار کی دعوتی ہم یہی کہیں گے دنیا میں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اور بھائیو دنیا میں ہر راہ جو ہے وہ سیرات مستقیم نہیں ہوتی عقیدے سینکڑوں ہیں لیکن ہر عقیدہ جو ہے وہ اللہ والا عقیدہ نہیں آئیے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں روب بٹھانے کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اپنی آقبت بنانے کے لیے اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے جس آئینے میں بلال نے اپنے موں کو سمارا تھا چلتا زمین پہ تھا قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی تھی اسی آئینے میں آج ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنی ظلفیں اپنے چہرہ اپنا مورا اپنا عمل اپنا کردار اپنی زندگی کو سوارے اللہ عمل کی توفیق دینے والا ہے میری عادت نہیں زخموں پہ نمک پاشی کی میری عادت نہیں زخموں پہ نمک پاشی کی کیا کروں اگر یہ زخم نہ دکھاؤں تجھ کو میں نے قصہ کہا ہے اس لیے مجبور ہو کر جو تیرا فرض ہے و یاد دلاؤں تجھ کو اقول قولی حضا و آخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی